سلام علیکم ڈیئر سیڈنٹس میں ٹیچر شیخ عبدالعزیز گورنمنٹ میڈل سکول فرکن آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کلاس سکس ہے سبجیکٹ سائنس ہے اور اس کا ٹاپک جو ہے وہ ہے سورٹنگ میٹیرلز انٹو گروپس ڈیئر سیڈنٹس آپ اپنی راف نکالیے اور کلم ہاتھ پہ رکھئے یہ چپٹر ہم آر ریڈی ڈسکس کر چکے ہیں آج اس کو فردر تھوڑا دسکس کریں گے سورٹنگ میٹیرلز انٹو گروپس کا مطلب ہوتا ہے کہ کس طرح سے میٹیرلز کو ہم گروپوں میں تقسیم کریں گے یہ ہم نے کی ہے تو لیکن آج ہم تھوڑی سے آگے چل کے ہم یہ دیکھنے جا رہے ہیں کہ میٹیرلز کی پروپٹیز کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں میٹیرلز کی پروپٹیز پروپٹیز آف میٹیرلز تو کچھ میٹیرلز ایسے ہوتے ہیں جو لیکوڈ پانی میں یا دودھ میں حل ہو جاتے ہیں اور کچھ میٹیرلز ایسے ہیں جو حل نہیں ہوتے وہ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں پھر ہے ٹرانسپیرنٹ اوپیک کچھ میٹیرلز ایسے ہیں جن میں ہم پار آر پار کی چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں کچھ میٹیرلز ایسے ہیں جن میں ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں کچھ ہے پھر ایک ہے ٹرانسلیوسینٹ جس میں ہم ٹھوڑی سی پارشلی لائٹ اندر آ سکے لیکن ہم آر پار کی چیزوں کو نہ دیکھ سکے اور پھر اوپیک اوپیک وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم دیکھ نہیں جن سے ہم پار والی چیز کو نہیں دیکھ سکے یعنی جن سے نہ روشنی پاس ہوتی ہو نہ ہم آر پار کی چیزوں کو دیکھ سکے پہلا ہے سوالیبلٹی آف سام لیکوڈز ان وارٹر تو کون سے لیکوڈ جو ہیں وہ سوالیبل ہو جاتے ہیں ان پانی میں جیسے لیمن جوس ہے یہ پانی میں حل ہو جاتا ہے یہ ڈسیپیر ہو جائے گا نمبو کا پانی جو ہے یہ پانی میں نمبو کا رس جو ہے یہ حل ہو جاتا ہے بلکہ اگر ہم دوسری سائٹ سے دیکھیں گے تو جو یہ وہ مسٹرڈ آئل ہے جو سرسوں کا تیل ہے جو ہم کھانے میں استعمال کرتے ہیں یا کوکوناٹ تیل کا آئل ہے پھر کیروسین آئل ہے مٹی کا تیل یہ پانی میں حل نہیں ہوتا ہے یہ پانی میں ڈیزالو نہیں ہوتا ہے پھر ہے سام گیسز اور سوالیبل ان وارٹر کچھ گیس کیams پانی میں حال ہوجاتے ہیں جو پانی میں حل ہو جاتا ہے اگر آپ دیکھیں گے تو اکسیزن جو ہے وہ مشالی آپ نے پانی میں ڈیزالورڈ آکسیجن کو آپ نے اندر لیتیا ہے مچھی پانی میں کیسے زندہ رہتی ہے وہ ڈیزالورڈ آکسیجن جو پانی میں ہوتا ہے اس کو اپنے آندر لیتی ہے کیونکہ mak具 کیا آکسیجن کی ضرورت ہے زندہ رہنے کے لئے وڈیزالورڈ آکسیجن جو وارٹر میں ہوتا ہے وہ ہی اندر لے کر اسی کو انہیل کر کے زندہ رہتی ہے پھر ہے اوبجیکٹس فلیٹ اور سنک فلوٹ اور سنک ان وارٹر وہ چیزیں جو پانی کے اوپر تیرتی ہیں اور وہ چیزیں جو پانی کے اندر دوب جاتی ہیں تیرتی نہیں کچھ اوبجیکٹس آئیسے ہوتایں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پانی کے اوپر تیرتی ہیں مثال کے طور سے اگر آپ وڈ لکڑی کا ایک ٹیلا پانی میں فینگیں گے تو وہ پانی کے اوپر تیرے گا اور جس اگر آپ ایک سٹون پانی میں پانی کی بارٹین میں کے اوپر چھوٹا سا سٹون رکھو گے پتر رکھو گے وہ بلکل سنکھ کر جائے گا پانی کے اندر چلا جائے گا جو لکڑی کا لاغ ہوگا یا پیپر ہوگا آپ اپنی پیپر بورٹس بناتے ہیں کشتیاں بناتے ہیں کاغذ کی وہ پانی کے اوپر تیرتی ہیں وہ سنکھ نہیں کرتی ہیں پانی میں ڈوبتی نہیں یا اگر آپ ایک اور میٹیرل دیکھیں گے والی بال ہے یا دوسرا آپ کا ٹینس وال ہوتا ہے جس سے آپ کرکٹ کھیلتے ہیں وہ پانی کے اوپر فلوٹ کرتا ہے وہ بھی پانی میں ڈوبتا نہیں ہے پھر ایک اور پروپٹی ہے ٹرانسپیرنسی ٹرانسپیرنسی یعنی ٹرانسپیرنسی کچھ میٹیرلز ایسے ہیں جو ٹرانسپیرنس ہوتا ہے جن میں لائٹ پاس ہو جاتی ہے اور ہم دوسرے سائٹ کی چیز کو دیکھ سکتے ہیں جیسے ہمارے ونڈو پینز ہوتے ہیں کھڑکیوں میں شیشے لگے ہوتے ہیں گلاس لگا ہوتا ہے تو اس سے ہم باہر دیکھ سکتے ہیں گلاس جو ہے وہ ٹرانسپیرنس ہے اس میں باہر کی چیزیں میں نظر آتی ہیں اور روشنی بھی پاس ہو جاتی ہے پھر دوسری چیز ہے دوسرا ہے اس کی ایک اور پروپٹی ہے مٹیرلز کی وہ ٹرانسلیسین یعنی ان میں سے ہم ہم ان کے پار والی چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے ہیں ان میں سے لیکن ان سے پارشلی کچھ روشنی جو ہے وہ پار ہو جاتی ہے یعنی روشنی آجا روشنی اگر باہر سے اندر آ سکتی ہے لیکن باہر سے ہم ان کے اندر نہیں دیکھ سکتے ہیں تو ایسے مٹیرلز کو ہم ٹرانسلیسینٹ کہتے ہیں کہیں پہ ہم ایسے ونڈو پینز لگاتے ہیں کھڑکیوں میں ایسے شیشے لگاتے ہیں گلاس لگاتے ہیں جس میں روشنی پاس ہوتی ہے لیکن باہر سے اندر دیکھنے میں اندر والی چیزیں نہیں دیکھتی ہیں یا اندر سے باہر دیکھنے سے باہر والی چیزیں نہیں دیکھتی ہیں تو اس کو ہم ٹرانسلیسینٹ میٹیرلز کہتے ہیں اس کی اگزامپلز بھی دی ہوئی ہیں پیپر ہے اس کی اگزامپل کلرڈ گلاس ہے رنگین شیشہ تو ان سے پارشلی لائٹ پاس ہوتی ہے لیکن ہم ایک روس ہم ان میں دیکھ نہیں سکتے ہیں چیزوں کو پھر ایک اور پرپرٹی ہے جس کو کہتے ہیں اپیک اپیک وہ پرپرٹی ہے سبسٹینسز کی ایسے سبسٹینسز جو جن میں سے روشنی پاس نہیں ہوتی ہے جیسے ہم کھڑکی لگاتے ہیں لکڑی کی جس میں سے کوئی لائٹ پاس نہیں ہوتی ہے یا کارڈ ووڈ گتہ وغیرہ لگاتے ہیں تو اس میں سے روشنی پاس نہیں ہوتی ہے یا پلاسٹک وغیرہ کی شیٹ جو ہے یہ اپیک میٹیرلز ہیں ان میں صرف روشنی پاس نہیں ہوتی ہے نہ ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں سوڈنٹس ہم آج اتنا ہی پڑھیں گے اب آپ اپنے بک پر ایکزرسائز نکالیں گے وہاں پر ٹرانسپیرنٹ اوپیک کے جو وہاں پر ایکزرسائز ہے وہاں پر آپ کچھ کوششن خود کر سکتے ہیں جو ہوگا آپ کو ہمیں بک کی ایکزرسائز کرا کے آپ کے ورس اپ نمبر پر ڈال دوں گا شکریہ